اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن جوٹیوب چینل میں ویلکم امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے لئے نئی جوبز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے جس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ میکمائے پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب پرائیمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے انانوس کی گئی ہے جس میں کافی تعداد میں اسامی ہیں اور گریڈ بارہ سے لے کر گریڈ سولہ تک کی سرکاری نوکری ہیں جس پہ آپ کر سکتے ہیں اپلائی تو آئیے آپ کو ان کی تمام انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ پوزیشنیں جو انیشلی کانٹریکٹ پر انانوس کی گئی ہیں اور ہیلتھ انفرمیشن اینڈ سرویس ڈیلیوری یونٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جائے پوسٹیں دی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی پوسٹ ہے گرافک گرافک ڈیزائنر کی گریڈ اس کا سترہ ہے پوسٹ ایک ہے ماسٹر ڈگری اس میں سیکنڈ ڈویزن میں چاہیے ہوگی کمپیوٹر سائ اور گرافک ڈیزائنر میں یا پھر بیچرل ڈگری فور یر سیکنڈ ڈویزن میں والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لیے اور جن کو آنا چاہیے ٹوئیئر پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیڈرس ان پبلک سیکٹر میں ہو جس میں وہ ویب ڈیزائننگ فلیش ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز اینڈ اڈڈوب فوٹو شاپ پر کام کرنا جانتے ہوں الیسٹرکشن بھی کر سکتے ہوں تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آ پوسٹ ہے اور اس میں ماسٹر ڈگری چاہیے ٹوئیئر کی یا پھر بیچلر ڈگری چاہیے ہوگی فور یرس کی اراؤنڈ تو جس میں جو کہ فائنس اکاؤنٹس اور اس کے علاوہ ایڈمسٹریشن میں اگر آپ نے ڈگری حاصل کیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں دو سال کا پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اور ورکنگ آف آففیس آف اکاؤنٹینڈ جنرل پنجاب میں اگر آپ نے کام کیا ہے جنرل فنانشل رولز کے حوالے سے بھی جانتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائی اکیس سے اٹھائی سال چاہیے ہوگی آگے سی سی ٹی وی نیٹورک ٹیکنیشن کی پندرہ گریڈ میں تین پوسٹیں ہیں بی ایسی والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں تین سال کا پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اکیس اٹھائی سال پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آگے جناب سب انجینئر الیکٹریکل کی چودہ گریڈ میں ایک پوسٹ بیچرل دگری والے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے فور یئر کی بیچرل دگری کی ہوئی ہے سیکنڈ ڈیویجن میں اور ان الیکٹریکل اور الیکٹرونک انجیننگ اور بیٹا کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ دوسری پوزیشن ہے جونئر کمپیٹر پیٹر کی گریڈ بارہ ہوگا اس کی انتیس پوسٹیں ہیں آئی سی آس سیکنڈ ڈیویجن والے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ہائر سکینڈری سیٹیفکیٹ سیکنڈ ڈیویجن فرم ریک ریکنائز ورڈ سے لیا ہو سکس مند کا ڈیپلوما ہو اور ایم ایس آفس کا فرم ریکنائز انسٹیوٹ آبیت فورٹی ورڈ پر میں نے ٹائپنگ ان کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے جہاں نوٹ فور آئی سی ایس بی سی ایس ایس ایم سی ایس بی سی ایس اونر ایم ایم ایٹی ان بی ایٹی سکس مند دیپلوما ان ایم ایم ایس آفسس اس نوٹ منڈ ڈیٹری ٹھیک ہے تو جنہوں نے اس ان میں سپیسپک کورس کیوں ہیں ان کے لیے منڈیٹری نہیں ہے ضروری نہیں ہے چھے مینے کا انہوں نے کورس بھی کیا ہو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ دسمبر دوہزار اکیس آن لائن آپ جائیں گے ان کی ویب سائٹ کی اوپر جو کہ ہے آن لائن جاوبز ڈاٹ پی ایس ایچ ای ایل ٹی ایچ پنجاب ڈاٹ جوی ڈاٹ پی کے پر ٹھیک ہے جی یہاں پہ جا کے آپ اپنا آن لائن اس کو اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے بارہ دسمبر دوہزار اکیس باقی کوئی بھی ایش او تو ویب سائٹ سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں نہیں تو کمنٹ باکس میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی زبردست جوب انفرمیشن اسی طرح کی ڈیلی بیس پر جوب انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی